سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں لاکھوں خالی آسامیاں دنیا بھر میں موجود ہیں پاکستانی نوجوانوں کو اس پر مہارت حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہیے سائبر سیلس کی پاکستان میں لانچنگ کے معاقبہ نجی ماہرین کا کانفرنس خطاب مزید تفصیل محمد صفیر اتین سے کانفرنس خطاب میں سائبر سیلس کے سی ای او شیر علی بیگ نے کہا کہ دنیا بھر میں ہر تیس سیکنڈ میں سائبر کرائم کی واردات ہو رہی ہے جبکہ کمپیٹر اور آئی ٹی سے وابستہ ماہرین بھی اس کی روک تھام اور موجود خلا کو صحیح طریقے سے پر نہیں کر پا رہے ہیں اگر اس طرف توجہ دی جائے تو وسی پیمانے میں پاکستانی نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ حل ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر ذریع مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سائبر سیلس کے پلیٹ فارم سے انفریسٹرکچر کی فراہمی، ڈیٹا کی حفاظت، بینکنگ ٹرانسیکشن کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ آئیڈیز کو محفوظ بنانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں یہاں کی یوتھ میں ہم انویسٹ کریں یہاں کی یوتھ کو ہم آپرچونٹی دیں ان کو ٹرین کریں ان کو ہم وہ ساری صلاحیتیں دیں جن سے وہ انٹرنیشنل کسٹمرز کو ہمارے مینج کر سکتے ہیں کانفرنس سے امریکہ کے کراچی میں کانسل جنرل کانویٹ ٹیریبل نے کہا کہ مضبوط پارٹنرشپ اور تخلیقی موضوعات پر کام کر کے معاشی سمت میں ترقی کی جا سکتی ہے اور اس زمن میں پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں کانفرنس میں بینکنگ کے ماہرین آئی ٹی ایکسپرٹس سٹاک ایکشینج ایکسپرٹس اور بڑی تعداد میں طلبہ و طالبہ شریک ہوئے اور سائبر سیکیورٹی میں ہونے والی جدت پر مکمل آگاہی حاصل کی محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی اسلام آباد میں